اسلام علیکم فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے فیڈرل گورنمنٹ ایمپلوئیز ہاؤسنگ اتھاروٹی ایسسٹنٹ بی پی ایس ففٹین کا پیپر جو کہ آج ہوا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قویشن ہے چینہ وال کب بلٹ ہوا تھا 206 بی سی میں بلٹ ہوا تھا اور دوسرا آیا تھا کہ اکبر ڈائیڈ ان سکسٹین زیرو فائف اور اس کے علاوہ جون نیپیر نے الگوریتم کے بارے میں تھا کہ الگوریتم کب ڈیویلوپ کیا تھا الگوریتم اچھا اس کے علاوہ ہے ڈی ایم اے کا آیا تھا کہ ڈی ایم اے سے کیا بنتا ہے ڈاریکٹ میمری ایکسس اور پیسیفک کا انٹرنیم کیا ہے پیسیفک انٹرنیم اگریسے ہوتا ہے الیکزنڈریہ میجر سی پورٹ آف وچ کنٹری تو ایجپٹ ہے اور اسی طرح فرسٹ گورنر سٹیٹ بینک آف پاکستان آیا تھا زائد حسین ہے ان کے زائد حسین تھے انڈس ریور انٹرکاں پہ ہوتا ہے تو گلگت بلٹستان اور اسی طرح دوسرا نائن نمبر پہ ہے کہ مین ایریگیشن سورس آف بنو وزدیرستان ویلی تو اس کا مجھے کنفرم نہیں ہے میرے خیال میں اس کے اس میں کابل ریور والی آپشن ہے وہ ٹھیک تھی لیکن آپ اس کو کنفرم کر کے کینڈلی کومنٹ میں بتا دیجئے جس کو پتا ہو اس کے لئے وہ اور بھی اگر کسی بھائی نے ٹیسٹ دیا اور اس کو ایم سی کیوز یاد آ جائیں جو میں نے ڈسکس نہ کیا ہوں تو کینڈلی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا نمبر ٹن پہ ہے سرفیس ایریہ آف کیوب بھی ایٹھ سنٹی میٹر اچھا یہ اس کا فرمولہ یہ ہے کہ ایریہ سرفیس ایریہ آف کیوب کا فرمولہ یہ ہے کہ ایس ایکل ٹو سکس اے سکوئر تو ای ایٹھ کا جب سکوئر لیں گے سکسٹی فور آئے گا سکس مٹی بلاب ہے سکسٹی فور تو تری ایٹی فور آہ سنٹی میٹر سکوئر اس کے اس کے بعد آیا تھا فرسٹ وومن ہو ایکسپٹڈ اسلام تو حضرت ختیجہ رزتالان ہو اور پھر اسی طرح آیا تھا کہ فرسٹ وومن پائلٹ آف پاکستان مریم مختار تھیں آہ میری حال میں اچھا نہیں آہ یہ میری حال میں شہید ہوئی گیا مریم مختار یہ اب میں کل فارم نہیں ہوں کہ وہ والی ہیں کہ نہیں آچھا اس کو دیکھتے ہیں اس کو اس کے بعد نمبر تھٹین پہ دیکھیں لارجسٹ کوپر پروڈیوسنگ کنٹری کونسی ہے چائل اس کے علاوہ یہ ایم سیکیوز آیا تھا کہ ایکس وائے اور ٹو مائنس ٹو یہ میٹس ایس کی فرم میں دیا ہوئا تھا تو اس کو پتر پروڈک لینا تھا تو اس کا ٹو ایکس مائنس فائی اس کے بعد تھا یہ دیکھیں ٹونٹی فائف بائی سکسٹین آہ کی پاور ون بائی ٹو تو اس کو ہم اس فرم میں لکھ سکتے ہیں کہ ون ڈیوائیڈ بائی ٹونٹی فائی بائی سکسٹین کی پاور ون بائی ٹو یعنی کہ مائنس ختم ہو گیا تو ٹونٹی فائیف کا آہ واٹ پائی ٹو ایکچلی مطلب یہ ہوتا ہے کہ سکوئر روٹ لینا تو پنٹی فائیو کو سکوئر روٹ لیں گے تو فائف آئے گا سکسٹین کے لیں گے تو فور آئے گا جب ہم اس کو الٹا کریں گے تو فور بائی فائف آئے گا نیکس پیج پہ آتے ہیں اچھا پنٹی پہ ہے اچھا یہ ایک قوشن آیا تھا اچھا ہے کہ بیس آدمی اگر ایک فور اگر بنا رہے ہیں آٹھ دن میں تو دس آدمی کتنے دن میں بنائیں گے تو اس کا سیمپل سا یہ ہے کہ ٹونٹی مٹیپلای بی ایٹ ٹین مٹیپلای بی ایٹ ٹین مٹیپلای بی ایک ون سکسٹی آ جائے گا ٹین آ جائے گا اور اس کو کٹ کریں گے تو سکسٹین آ جائے گا تو اس کانسر اسکسٹین تھا اس کے بعد ہے گوبی ڈیزرٹ کہاں پہ ہے اس لکیٹیڈ این منگولیا میں نے غلط کیا تھا میں نے اس کے جگہ فرانس لکھا تھا اس کے علاوہ ہے world oldest democratic country تو گریس ہے یہ بھی میں نے غلط کیا تھا میں نے اس میں یوکی کیا تھا یوکی ہے mother of the parliament کو یوکی کہتے ہیں لیکن world oldest democratic country یوکی نہیں ہے تو آپ نے یاد رکھنا ہے یہ گریس ہے اس کے بعد ہے یو اے ای فیڈریشن میں کتنی کنٹریز ہیں سیون کنٹریز ہیں سکوٹلینڈ یارڈ کیا ہے یہ انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اور نمبر ٹونٹی سکس بھی ہے فیلنگ بلو کو کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فیلنگ سیڈ ڈورمنٹ کا سینونیم آیا تھا تو ڈورمنٹ کہتے ہیں یعنی کہ ان ایکٹیو اس کو کہتے ہیں ڈورمنٹ الٹمس ٹیسٹ مین ڈیسیزیو لی انڈیکیٹنگ ٹیسٹ یہ کمیسٹیسی ریلیٹر کوئی امسی کیوز ہے نیک سینونیم نیک کا سینونیم کیا ہے اپٹیچوڈ لارجسٹ پپولیٹڈ سیٹی تو ٹوکیو ہے اس کے علاوہ یہ آیا تھا کہ بیبی لون کہاں پہ ہے آہ بیبی لون is the famous city of which country Iraq اور اچھا یہ تھرٹی ٹو اور تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو پہی ایک question دیکھیں نا آہ یہ ایک question آیا تھا کہ انڈیکس slip آہ اور اس میں کوئی dimensions تھی لکھی میں تھی نا اب وہ مجھ سے بھولی ہوئی ہیں کہ وہ کیا ہے لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں اس اس type کی questions آئے ہوئے تھے آہ جو کہ یہ assistant ہو گیا ڈی سی ہو گیا ڈی سی ہو گیا ان کی جو jobs ہی related questions آئے ہوئے تھے تو وہ یہ ہے کہ اگر کسی نے ٹیسٹ دیا ہو تو کہلے وہ ان کو ذرا enlighten کریں آہ کومنٹس میں آپ بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ سی ڈی روم کا آیا تھا کہ جو سی ڈی روم میں کتنے ایم بیز ہوتے ہیں مطلب store کتنا ایم بی کر سکتی ہے سکس نینٹی ایٹ ایم بی ہے active passive voice سے کافی ایم سی کیوز آئے تھے تو یہ ایم سی کیوز یہ تھے کہ جو مجھے یاد ہیں باقی آپ لوگ میں سے کچھ جن جن کو یاد ہوں تو kindly ضرور شیئر کیجئے گا اپنا خیال رکھی گا تب جد کیلئے اللہ حافظ